ترک صدر طیب اردوان نے اپنا تیس سالہ منصوبہ ویجن ٹوینٹی فیفٹی تھری پیش کر دیا ہے کہتے ہیں کہ مستقبل میں دوستوں اور بھائیوں کے حقوق کے لیے بھی لڑیں گے کماجی رابطہ کی ویب سائٹ ہے ٹویٹر پر ترکی کے صدر نے لکھا کہ جمہوریت ترقی حق اور انصاف ویجن دو ہزار پن کے بنیادی عداف ہوں گے یہ عداف انسانی اقدار کی بنیاد پر حاصل کیا جائیں گے ٹویٹر پر اپنے بیان میں رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے دوستوں اور بھائیوں کے حقوق کے لیے بھی لڑیں گے اس سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مشرقی بہرہ روم میں قدرتی وسائل کی تلاش کی مخالفت میں مصروف بعض ممالک پر واضح کر چکے ہیں کہ ان دھمکیوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ مشرقی بہرہ روم میں دھمکیوں کی زبان وقت کھو چکی ہے اور مخالف قوتوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ترکی کسی بھی زبردستی کے آگے سر نہیں جھکائے گا انہوں نے کہا کہ ترکی مشرقی بہرہ روم کے طویل ترین ساحلی علاقے کا حامل ہے جسے بیرونی طاقتوں کے ذریعے محدود کرنے کی اجازت نہیں ملے گی ہمیشہ بچکانہ حرکات کے سامنے اپنے حقوق کا جائز دفاع کرتے ہوئے ایک ریاست کا منظر بخوبی پیش کیا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے بارے میں اردوان کا کہنا تھا کہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو نشانہ بنانے والوں کو خون کے ہر قطرے کا حساب دینا پڑ رہا ہے جس طرح ہم نے پہاڑوں میں چھپے دہشتگردوں کے جتھوں کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اسی طرح ہمارے شہروں میں روپوش ان کے ساتھیوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا